دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اوپو ایف آنیس موبیل کا چارجنگ پورٹ کس طرح تبدیل کریں گے تو دوستو سب سے پہلے اپنے اس کا سم ٹرین نکالنا ہے سم ٹرین نکالنے کے بعد اسی سی مریجہ کا پر ناخن یا اپنر وغیرہ کو سادے یا سیاب کو رستہ آسانی سے مل جائے گا اور اس کا یہ بیک کور آسانی سے کھل جائے گا اس کے نیچے اس کے پیچھ ہوتے ہیں وہ پیچھ کھول دے اس کے بعد اس کا یہ کور کھول دے کور کھولنے کے بعد سب سے پہلے اپنے اس کی بیٹی کو ڈسکنیکٹ کر دینا ہے بیٹی ڈسکنیکٹ کرنے کے بعد اس کے یہ اس سے والے پیچھ کھول دے اور اس کا یہ کور ہٹا دے کور ہٹانے کے بعد اس کا بیٹی کو باہر نکال لے اور اس کا یہ جو سٹرپ کا جیک ہے چارجنگ پورٹ والا اس کا جیک نکال کر اس کا یہ پورا سٹرپ باہر نکال لے تو دوستو اسی سٹرپ میں آپ کا یہ چارجنگ پورٹ لگا ہوتا ہے تو آپ نے یہ پورا تبدیل کرنا ہے کیونکہ اگر آپ صرف یہ تبدیل کرو گے تو آپ کے لئے ہٹ گنوں کاویا کی ضرورت ہوگی تو یہ اور اسپیشل سکل کی ضرورت ہوتی ہے تو اس لئے آپ نے یہ پورا نیا لینا ہے اور اس میں نیا لگانا ہے نیا لگانے کے بعد اس کا یہ جیک لگا لے اور اس میں بیٹری لگا لے اب اس پر وہی سٹیر والا کور لگا لے اب اس پر پیچ لگا لے پیچ لگانے کے بعد اس کی بیٹری کو کانیٹ کر دے اور اس پر بیک کور لگا لے تو بیک کور اس پر بالکل سیدھا رکھ کر سیڈوں سے توڑا سا زور دے دے تو یہ خود با خود فٹ ہو جائے گا زیادہ زور دینے کی ضرورت نہیں ہے اور آخر میں اس میں سیم ٹری لگا لے تو دوستو بیٹری دیکھنے کا